ایسے پہلے کہ تم لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے لنگڑا بلا کر کہنے لگ جاؤں میں خود ہی بتا دوں کہ ہیر آپ کے بھائی کے پاؤں پر چھوڑ لگی ہوئی ہے لیکن جو آج کا بلاگ ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت کام والا ہے نہ نہ شیشہ میں نے اس پر دکھانا نہیں ہے پھر تم لوگ نوٹ کرتے ہو کہ گندہ ہے بھائی جب پاکستان کی 49.2% عبادی عورتوں کی ہے تو تھانے صرف مردوں کے کیوں اس لئے آج آپ کو اسلامباد کا وومن پولیس ٹیشن دکھانے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا چلنے والا ہے کہ یہ تھانہ آپ کے کام کیسے آ سکتا ہے اور یہ والا گلاب ہر اس بندے کے لیے جو بلاگ دیکھتے ہوئے ابھی فوری لائک ٹھوک دے اور یار یہ ذرا مائک چیک کر کبھی میرے پاؤں کی طرح اس کی بھی بیٹری دونی لو میں جلدی سے پولیس والی ایک نئی کیپ لے لوں پھر سیزا چلتے ہیں تھانے کی طرح لے بھئی سوان وغیرہ پورا ہو گیا چلیں آئیں چلتے ہیں تھانے کی ضر ایک بندہ چار سال یو این میں بوسنیاں اور سڈان میں ہیومن ریکٹ کا چیف رہنے کے بعد ملتان آتا ہے اور ادھر ایک سینٹر کا افتتاہ کرتا ہے اور وہ ہی بندہ جب اسلامباد آتا ہے تو جنوری دوزہ ریٹھارہ میں وہ آگے ادھر اسی سینٹر کا افتتاہ کرتا ہے اور اس بندے کا نام ہے ایکس آئی جی دوپتر سلطان آزم تے موری ساہر اسی مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں ہمارے موجودہ آئی جی دوپتر اکبر ناصر خان صاحب آپ لوگوں نے بس ایک چیزی یاد رکھنی ہے اور وہ چیز ہے یہ ہیلپ لائن ویسے ایسے خوبصورت شارٹس تو یہ خوبصورت لوگ ہی لے سکتے ہیں تو بھئی یہ ہے جی سیون مرکز میں واقعہ وومن پولیس ٹیشن جس میں صرف اور صرف فیمیلز کام کر رہی ہوئی ہیں میں پور اتھانے کا میں آپ کو ویزرٹ کرواتا ہوں لیکن سب سے پہلے اتھانے کی ایسے چوہ اسسسٹن سب انسپیکٹر مس نازیہ سے آپ کو ملواتے ہیں اچھا مس ایک دن میں اسی جگہ کھڑا ہوا تھا اور آپ سے جو پرانی ایسے چوہ تھیں اس سے پہلے وہ ایک پاکستان کے بڑے معروف وکیل ہیں تو وہ ان کی ان سے ڈیبیٹ ہو رہی ہوئی تھی وہ انہیں کہہ رہے ہوئے تھے جی کہ ہم آپ کو کوٹ میں ملیں گے اور آپ کے خلاف کیس کریں گے تو مطلب میں سوچ رہا تھا آپ کی ڈیوٹی بڑی زیادہ چیلنجنگ نہیں ہے کلکل ایسا ہی ہوتا ہے پولیس ٹیشن میں جو بھی شخص آتا ہے جو بھی کمدینر آتا ہے تو وہ کبھی بھی پیار محبت سے یا اس طرح کے مونڈ میں نہیں آتا وہ اسے میں ہی آتا ہے اور اس ٹائم پہ ایک متاثرہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایسی چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے سب سے پہلے ہماری جو چیلنج ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک نامل اس میں مونڈ میں لے کے آنا ہوتا ہے تو بھئی آگے میڈم سے آپ کے کام آنے والے مزید کچھ کوسٹن کریں گے لیکن آپ یہ سال سال تھانا ویزر کرتے جائیں یہ ہے جی مہرر آفیس جنہیں اردو میں تو مہرر لیکن پتہ نہیں کس زبان میں منشی کہتے ہیں وہ گیٹ سے انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس رپورٹنگ روم میں آنا ہوتا ہے اور جو بھی آپ کا ایشو وہ یہاں ڈسکس کرنا ہوتا ہے کیمرے، نوٹس بورڈ، گائیڈ بورڈ اور یہ ہے جی لوکب بلکہ لوکب سے ایک سوال یاد آیا جو آپ کو اس لوکب میں جاننے سے بچاہ سکتا ہے اگر کوئی بڑی کنفیوز ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنی چاہتا ہے تو وہ اپنی پہلی بیگم سے اجازہ لینے ضروری ہے یا نہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بلاہ ختم ہو رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اجازہ لینے ضروری ہے تو یہ سوال ایسے کیا کہیں گے اچھا یہ تو بڑا انگریس کی سوال بچن ہے اور مجھے سمجھا رہی کہ آج پہل سالے میں کس کے اوپر بڑا پوچھ رہے ہیں کہ جانت رہی ہے یا نہیں دیلے بسی لئی یہ لاکھ ہمیں حال سے انہوں پر ہو چکا ہے ریسیمٹی شیوپ آئی مائنگٹ جو ہیں وہ آج بھی ہے صحیح لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے جو وعدے وعید کی ہوتے ہیں آپ نے شادی سے پہلے تو وہ آپ کو روکے رکھتے ہیں یہ ہیں وہ انویسٹیگیشن آفیسر جو اگر آپ کسی بھی کیس کے سلسلے میں ادھر آتے ہیں تو یہی آئیو سہبان آپ کا کیس آگے لے کے چاہ رہی ہوں گے اسلام علیکم مس کیسی ہے اسلامباد میں کوئی بھی اگر فیمل یا کوئی بچہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پولیس کی مدد کی ضرورت ہے کسی بھی سلسلے میں تو وہ کیا کرے ہیں اس کے لیے جو ایک ڈیڈیکیٹڈ لائن ہے وہ 1815 ہے وہ ڈیریکٹ کالز جو ہیں وہاں پہ جاتی ہیں اور وہ فوری طور پہ ہمیں کنوے کی جاتی ہیں تو بھئی فیمل یا بچوں کے حالے سے آپ کا کوئی بھی ایشو یا شکایت ہو تو آپ 15 یا 1815 پہ کال کر سکتے ہیں میری شکایت یہ تھی کہ ابھی تک کچھ کھایا نہیں تھا خیر وہ تو سنی گئی ہے ٹھیک ہے یار پھر ملتے ہیں اگلے بلاگ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے